بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس ہم بی ایس این تھرڈ سیمیسٹر کی سبجیکٹ فرمیکالوجی پر رہے ہیں اس میں ہم نے جو یونٹ فور ہے انٹی ڈیو پلاسٹک ڈرکس وہ ہم نے سٹارٹ کیے ہیں اس کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو کمپلیٹ ہو چکا جو کہ چینل کے پلیلیس میں موجود ہے اور ان کی لنک آپ لوگوں کو اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن کے اینڈ میں مل جائے گی وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں آج کا جو ہمارا ویڈیو لیکچر ہے وہ اس کے پارٹ ٹری پہ ہے اچھا سٹوڈنٹس تو یہ سلائٹ نمبر سکسٹین ہے جو کہ ایک سٹوڈنٹ نے کمنٹ پہ اپنا قسچن کیا تھا کہ میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لے اس سلائٹ کو تو اسی وجہ سے یہ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں یہاں پہ اس طرح سٹوڈنٹس کے انٹرانزک ٹیومر سپریشن مطلب کہ جو ٹیومر سپریس ہوتے ہیں نا ہمارے بوڈی میں نورمیڈی تو ہر ایک کے بوڈی میں ٹیومر نہیں بنتے ہر ایک کے بوڈی میں کینسر نہیں بنتے وہ کیوں نہیں بنتے کیونکہ ہمارے بوڈی میں پی ففٹی تھری یہ ایک جین ہوتی ہے یہ موجود ہوتا ہے جو پی ففٹی تھری جین ہوتی ہے یہ موجود ہوتا ہے یہ ایک ٹیومر سپریسر جین ہوتی ہے یہ پی ففٹی تھری کیا ہے ایک ٹیومر سپریسر جین ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کس طریقے سے ٹیومرز کو کینسرز کو سپریس کرتی ہے تو یہ اس طرح کرتی ہے کہ ایک اور پروٹین ہے جو کہ پی ٹوئنٹی ون جسے ہم کہتے ہیں وہ ایک پروٹین ہوتا ہے تو وہ یہ اس پروٹین کی سنتیس کرتا ہے پی فیفٹی تری کی وجہ سے وہ پروٹین جو ہے پی ٹوئنٹی ون اس کی سنتیس ہوتی ہے اور جب پی ٹوئنٹی ون کی سنتیس ہوتی ہے تو وہ جو اوور سیل سیول ڈیویجن ہوتی ہے اس کو روک دیتی ہے اس کو انہیبیٹ کر دیتی ہے جتنا سیل ڈیویجن نورمل ہے نورمل کے حد تک سیل ڈیویجن کو کنٹینیو رکھتی ہے جب نورمل سیل ڈیویجن ہو جاتی ہے تو وہ آکے پی ٹوئنٹی ون اس جو اوور سیل ڈیویجن ہوتی ہے اس کو سٹوپ کر دیتی ہے اب یہ سلائٹ پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے ان ریسپونس ٹو ڈی این ایڈ ایمیج اگر کوئی ڈی ایڈ ایمیج ہو جائے اگر کوئی ڈی ایڈ ایمیج ہو جائے جن کی وجہ سے مطلب کہ وہ جین جن میں آگے جا کے کینسر کاز ہوتی تھی کینسر ان میں ڈیولپ ہوتی تھی ان کو ہم اونکو جین کہتے تھے اب کوئی ڈی ایڈ ایمیج ہو گئی اونکو جین ایکٹیو ہو گیا یا دوسرے کوئی ہامفل ایفکٹ جو ہے وہ ہمارے بوڈی پہ آگئے تو کیا ہوتا ہے یہ جو ٹیومر سپریسر جین پی فیفٹی تھی ہے یہ ان کے ریسپونس میں انڈیوز ہو جاتی ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے اب کوئی ڈی ایڈ ایڈ ایمیج آگیا کوئی ان کو جین ایکٹیو ہو گئی کوئی دوسرے ہامفل بوڈی میں ایفکٹ آگئے تو سب سے پہلے ٹیومر سپریسر جین جو کہ پی فیفٹی تھی ہے وہ انڈیوز ہو گیا جب یہ انڈیوز ہو گیا تو اس کو اسٹیبل بنانے کے لیے مختلف قسم کے کائنیسز جو ہے وہ اس کے ساتھ فاسفوریلیشن کرتے ہیں فاسفیڈ گروپ کی ایڈیشن کر دیتے ہیں تو پھر یہ پی فیفٹی تھی جو ہے وہ اسٹیبل بن جاتا ہے ایکٹیویٹڈ پی فیفٹی تھی ریزلٹین ڈین ای بائنڈنگ انڈ ٹرانسکرپشنل ایکٹیویشن اب یہ جب ایکٹیو ہو جاتی ہے تو اس کے کون کون سے فنکشن ہے سب سے پہلا فنکشن اس کا یہ ہے کہ جو ایکٹیویٹڈ پی فیفٹی تھی ہوتا ہے وہ ڈین اے کے ساتھ بائنڈنگ بنا لیتا ہے بائنڈنگ بنا کے جو ٹرانسکرپشن کی جو پروسس ہوتی ہے اس کو ایکٹیو کرتا ہے یعنی سل ڈیویجن کو ایکٹیو کرتی ہے کیا کرتا ہے یہ جو پی فیفٹی تھی ہے یہ جو سلز ایرسٹ ہوئے ہیں ایک سل سائیکل میں مطلب کہ ایرسٹ کیسے کہتے ہیں جو رک گئے ہیں ابھی سل سائیکل جو ہے وہ کنٹینیو ہے مطلب کہ سب سے پہلے جی ون فیز ہے پھر اس فیز ہے پھر جی ٹو فیز ہے اب کوئی سل جی ٹو فیز میں ہے یا کوئی سل ایم فیز کے کسی بھی فیز میں ہے پرو فیز میں ہے یا میٹا فیز میں ہے یا اینا فیز میں ہے یا ٹیلو فیز میں ہے اس کو آگے جو فائنل پروسس ہوتی ہے اس کے لئے انڈیوز کرتی ہے مطلب یہ کہ جو ایرسٹ ہے انٹرانسفارمڈ میں انٹرانسفارمڈ کا مطلب یہ ہے کہ ایک فیز سے دوسرے فیز میں نہیں گئے ہیں ایک فیز میں رکھے ہیں ایسے سلز کو کیا کرتا ہے ایسے سیلز کو ریگولیٹ کرتا ہے ان کو ٹرگر کرتا ہے کہ آگے چلے جائے آپ ایک فیس سے دوسرے فیس میں چلے جائے اس طرح ان کو ٹرگر کرتا ہے کس کے تھو کرتا ہے جو ریگولیٹرز ہوتی ہے جو سائیکل انڈیپنڈنٹ کائنیسز ہم نے کہا تھا کہ یہ ریگولیٹرز ہوتے ہیں جو سیل سائیکل ہوتے ہیں ان کے تھو ان کو ٹرانسفارم کرتی ہے ایک فیس سے دوسرے فیس میں اور دوسری طرف کیا کرتی ہے اور جو ٹرانسفارمڈ سیل ہے جو نکل گئے ہیں جن کا جو ہے ایک سیل ڈیوائیٹ ہوکے دو سیل میں کنورٹ ہو گیا ہے پھر ان کا ایک خاص لائف اسپین ہوتا ہے وہ لائف اسپین جب ان کی پوری ہو جاتی ہے تو پھر یہ ان کو ٹرگر کرتی ہے کہ اب ان کی اپپٹوسیس ہو یعنی ان کی پروگرام سیل ڈیت ہو فار اگزامپل اب آر بی سیز فیس میں ہے سیل سائیکل کے فیس میں ہے تو یہ ان کو کیا کرتی ہے ان سے وہ سیل سائیکل پورا کرواتی ہے ان کو آگے ان کی جو سیل ڈیویجن ہے اس کو مکمل کرتی ہے مکمل کرنے کے بعد جب ان کی ون ٹوئنٹی ڈیز پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں اپپٹوسیس کو ٹرگر کرتی ہے اور اپپٹوسیس کے ذریعے ان کی جو نارمل جو ان کی ڈیت ہوتی ہے وہ کاس کرتی ہے تو لکھا ہے اور جو جتنے بھی ٹوئنٹی بنتے ہیں بوڈی میں تو ان میں دیکھا گیا ہے کہ پی فیفٹوسیس کو جب دیکھا جاتا ہے تو یا تو اس میں میوٹیشن ہو چکی ہوتی ہے یا تو یہ انیکٹیو ہو چکا ہوتا ہے جب یہ انیکٹیو ہوتا ہے اس میں کوئی میوٹیشن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ پھر یہ جو اپپٹوسیس ہے اس کو کیا کرتی ہے اس کو ٹرگر نہیں کر پاتی جو پروگرام سیل دیکھ ہے اس کو ٹرگر نہیں کر پاتی اور یہ جو سیل دیویجن ہے یہ کانٹیو رہتی ہے جس کی وجہ سے ٹیومر بغیرہ بن جاتے ہیں اچھا سٹوڈنٹس تو یہ وہ سلائٹ نمبر 16 تھی اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ الکائلیٹنگ ایجنٹس تھے پچھلے ویڈیو لیکچر میں ہم نے جو انٹی بائیوٹکس انٹی نیو پلاسٹک انٹی بائیوٹکس ہے یہ ہم نے پڑھے تھے کمپلیٹ کر لیا تھا بلیومائسین تک آج ہم الکائلیٹنگ ایجنٹس پڑھیں گے اچھا سٹوڈنٹس الکائلیٹنگ ایجنٹس کے بارے میں ہم نے پچھلے ویڈیو لیکچر میں بھی کچھ باتیں ڈسکس کی تھی ابھی اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کو پڑھنے سے پہلے آپ لوگ ایک بات یاد رکھیں کہ جو دی این اے کی جو فرمیشن ہوتی ہے تو اس میں دی این اے کے جو ٹو سٹرینڈ ہوتے ہیں ان کے درمیان جو بے سپیر ہوتی ہے وہ بے سپیر جو ہے نورملی اس میں کیا ہوتا ہے نورملی اس میں ہائیڈروجن بانڈ ہوتی ہے ویک ہائیڈروجن بانڈ ہوتی ہے اب یہ الکائلیٹنگ ایجنٹ کا میکنزم آف ایکشنی ہوتا ہے کہ یہ جا کے یہ جو بے سپیر ہوتے ہیں جن میں ویک ہائیڈروجن بانڈ ہوتی ہے اور یہ پیرلی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے پیر بناتے ہیں تو یہ الکائلیٹنگ ایجنٹ جا کے الکائلیشن کاس کرتے ہیں اور یہی جو بیس پیر جو ہے اس میں الٹریشنز لے آتی ہے اس میں تبدیلیاں لاتی ہے کس قسم کی تبدیلیاں لاتی ہے ان میں جو پیرلیل ان کی بانڈنگ تھی اس کو جو ہے پیرلیل سے چینج کر کے اس کو اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو چینج کر دیتی ہے اور وہاں پہ ایک کوویلنٹ بانڈ بنا دیتی ہے جو کہ نورملی کوویلنٹ بانڈ نہیں ہوتا ویک ہائیڈروجن بانڈ ہوتی ہے تو اب اس کی وجہ سے الکائلیٹنگ ایجنٹ کی وجہ سے وہاں پہ کوویلنٹ بانڈ بن جاتی ہے اور اس سب کے ریزلٹ میں جو نورمل دی اینے کے سٹرینڈ بننی تھی جو سیل ڈیویجن آگے کنٹینیو ہونی تھی وہ رک جاتی ہے لکھا ہے الکائلیٹنگ ایجنٹ ایکزرٹ دیر سائٹو ٹوکزک ایفیکٹ بائی کوویلنٹ لی بائنڈنگ ٹو ڈی اینے الکائلیٹنگ ایجنٹ جو ہے یہ اپنی جو ان کی سائٹو ٹوکزک ایفیکٹ ہے سیل کے لیے جو ٹوکزک ایفیکٹ اسے وہ کس طریقے سے کرتی ہے جا کے ڈی اینے کے ساتھ کوویلنٹ بانڈ بناتی ہے الکائلیٹن اوڈ ڈی اینے لیتیل ٹوکزک ریاکشن جو ڈی اینے کی الکائلیٹن ہوتی ہے یہ ایک ایک کروشیل ایک امپورٹنڈ سائٹو ٹوکزک ریاکشن ہے جو کہ ٹیومر سیل کے لیے لیتھل ہوتی ہے یعنی ٹیومر سیل کی ان کی وجہ سے اس الکائلیشن کی وجہ سے ڈیتھ ہو جاتی ہے الکائلیٹنگ ایجنٹ دو نارڈ ڈسکرمنیٹ بیٹوین سائیکلنگ انٹریسٹنگ سیل ایون تو دے آر موسٹ ٹوکزک فار ریپیٹلی ڈیوائیڈنگ سیل اب یہ جو الکائلیٹنگ ایجنٹس ہیں سٹورنٹس یہ اب ڈسکرمنیٹ نہیں کر سکتی یہ امتیاز نہیں کر سکتی یہ ڈیفرینشیئٹ نہیں کر سکتی کہ کون سے سیل سائیکلنگ سیل ہے سائیکلنگ کے یعنی جن کی ڈیویجن ہو رہی ہے وہ سیلز ہیں اور کون سے سیلز جو ہے وہ ریسٹنگ پہ ہے وہ ریسٹنگ کنڈیشن پہ ہے لیکن ان کا جو زیادہ تر سائیڈو ٹوکزک ایفیکٹ ہوتا ہے وہ جو ریپیٹلی ڈیوائیڈنگ سیل ہوتے ہیں جو بہت ریپیٹلی ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ان پہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی جو ریسٹنگ سیل ہوتے ہیں ان پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے اسی لئے اس کے ایڈویرس ایفیکٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اب یہ دوسرے ایجنگ کے ساتھ کمبینیشن میں یوز ہوتے ہیں جو لیمفیٹک کینسر ہوتے ہیں لیمفیٹک سسٹم سے ریلیٹڈ جو جتنے بھی کینسر ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سولٹ کینسر ہوتے ہیں کوئی بھی ٹیومر وغیرہ تو ان کے لیے بھی یہ ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں کیا یہ سائٹو ٹوکزک ہونے کے باوجو ساتھ ساتھ کیا ہوتے ہیں میوٹیجینک بھی ہے یعنی میوٹیشن بھی کاس کرتے ہیں اور کارسینوجینک بھی ہے یعنی یہ کینسر کاس کرتے ہیں یہ اس لیے کینسر کاس کرتے ہیں ہم نے پچھلے ویڈیو لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ یہ جو الکائلیٹنگ ایجنڈ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ان میں جو میوٹیشن کرنے کی ایبیلیٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ہائیلی میوٹیجینک ہوتے ہیں اور اسی ایبیلیٹی کی وجہ سے میوٹیشن کی جو ان میں ہائی ایبیلیٹی ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ کارسینوجینک ہے یہ خود بھی کینسر کاز کرتی ہے اب ہم تو اس کو کینسر ٹریٹ کرنے کے لئے دیتے ہیں لیکن کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے ڈوز ریلیٹڈ ہے اور یہ جتنے بھی انٹی کینسر درگز ہوتے ہیں یہ نیرو تھیراپیٹک ہوتے ہیں ان کے اگر تھوڑی سی بھی ڈوز جو ہے وہ انکریز کی جائے تو اس سے مختلف قسم کے خطرناک حالات پیدا ہو سکتے ہیں تو اب یہاں پہ یہ جو الکائلیٹنگ ایجنٹس ہے یہ کیا کرتے ہیں ہم تو کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لئے دیتے ہیں لیکن یہ جا کے خود ہی کینسر کاز کر سکتے ہیں کیونکہ اگر انہوں نے میوٹیشن ہائیلی کاز کر دیا اگر ان کی ڈوز تھوڑا سا بھی انکریز کیا گیا تو یہ جا کے کینسر کاز کر سکتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈری ملگننسیز ہے جیسا کہ ایکیوٹ لیوکیمیا ہو سکتا ہے ہم نے کسی سولٹ کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لئے دیا تھا دوز میں کچھ تھوڑی سی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے یہ ہائیلی میوٹیجینک ہے میوٹیشن کاز کیا کینسر ہو گئی جس کو ہم سیکنڈری کینسر کہتے ہیں اچھا سٹیڈنس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈین اے کی جو ہے الکائلیشن ہو گئی ہے اب اسے کہتے ہیں کہ یہ مونو الکائلیشن ہے مونو الکائلیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیس پیر ہے اس کے ساتھ اٹیج نہیں ہوا صرف یہ ایک چوٹے سے بیس پیر جو ہے اس کے ساتھ اٹیج ہوا ہے اس لئے اس کو مونو الکائلیشن کہتے ہیں یہ انٹرکیلیشن ہے انٹرکیلیشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیس پیر ہے یہ ایک بیس پیر ہے یہ دوسرا بیس پیر ہے ان کے درمیہ جو ہے وہ رکاوٹ آ گئی ہے یہاں پہ دیکھ لیسے یہ ایک بیس پیر ہے بلیک کلر کا یہ دوسرا بیس پیر ہے اب ان بیس پیر کے درمیہ رکاوٹ آ گئی ہے یہاں پہ ایک وانڈ بن گئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹرکیلیشن جو کہ جو ہمارے ساتھ انٹی بائیوٹکس انٹی کینسر انٹی بائیوٹکس جو تھے وہ بھی انٹرکیلیشن کاس کرتے تھے اب یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ کیا ہوا ہے اور اور الکائلیٹنگ ایجنٹس یہ سب سے زیادہ یہ کام کرتے ہیں ان کا سب سے زیادہ یہ فنکشن ہوتا ہے اور یہ ان میں سے جو ہے صحیح طریقے کا فنکشن جو ہے وہ ہے یہی ہے کیونکہ جب یہ یہ کنڈیشن جب ہو جاتی ہے ان کی وجہ سے تو اس سے وہ کینسر جو ہے اچھے طریقے سے ٹریٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ جو لکھا ہے سٹوڈنس کے کروس لنکڈ انٹرائی سٹرینڈ یہاں پہ انٹرائی سٹرینڈ لکھا ہے یہاں پہ انٹرائی سٹرینڈ لکھا ہے انٹرائی سٹرینڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایک سٹرینڈ کا بیس پیر ہے اور یہ دوسرے سٹرینڈ کا بیس پیر ہے اب ان اسٹرینڈ کے بیس پیر کے درمیہ بنی ہے اس پہ انٹر اسٹرینڈ اور یہاں پہ صرف جو ایک ہی بیس پیر ہے دوسرا بالکل خالی ہے اور ایک ہی بیس پیر کے اسٹرینڈ کے درمیہ بنی ہے اس لیے اس کو انٹر اسٹرینڈ کہا گیا ہے آپ اسٹرینڈز ایم سی کیوز یہاں پہ اس طریقے کی بن سکتی ہے کہ آپ لوگوں سے کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے مونو الکلیشن مطلب یہ کہ کونسی ایسی الکلیشن ہے کونسی ایسی الکلیٹنگ ایجنڈز کی ایفیکٹ ہے جس کی وجہ سے جو کہ ہائیلی ایفیکٹیو ہے کینسر کا بلکل ایرڈیکیشن بلکل اس کا خاتمہ کر سکتا ہے تو اب اپشن میں ہوگا مونو الکلیشن انٹرکلیشن کروس لنک انٹر اسٹرینڈ اور کروس لنک انٹر اسٹرینڈ تو آپ لوگوں نے کروس لنک انٹر اسٹرینڈ جو ہے یہ چوز کرنی ہوگی کیونکہ یہ سب سے ایفیکٹیو میکنزم ہوتا ہے اسٹرینڈ یہ اس کی کچھ ہسٹری بیان کی گئی ہے الکلیٹنگ ایجنڈز کی لکھا ہے کہ جب جنگی ازادی تھی پہلی جنگی ازادی جو تھی جو ورڈ وار ون تھی اس میں کیا ہوا تھا یہ جو کیمیکلز تھے وہ جنگی ہتھیار کے طور پر یوز ہونا اسٹرٹ ہوئی تھی کہ وہاں پہ کیمیکلز کو لوگ یوز کرنا انہوں نے اسٹرٹ کیا ورڈ وار ون کے ٹائم پہ کہ وہ کیمیکل چیزوں سے جو ہے ان کو ایک ایز ہتھیار کے طور پر ان کو استعمال کرتے تھے دیس کمپاؤنڈز آر ور نون ایز نائٹروجین مسترڈ گیسز اب یہ جو الکائلیٹنگ جو گروپ ہے الکائلیٹنگ جو گروپ ہے ان کو اس ٹائم کیا کہا جاتا تھا نائٹروجین مسترڈ گیسز کہا جاتا تھا اب ان کو نائٹروجین مسترڈ کیوں کہا جاتا ہے اسٹرڈنگ گیسز تو یہ ہے نائٹروجین مسترڈ اس لئے کہا جاتا ہے مسترڈ تو ایک وہ مسترڈ ہوتا ہے سرسون کا جو پلانٹ ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ کنفیوز نہیں ہونا اسٹرڈنگز کے اس مسترڈ کی بات نہیں ہے اس کی یہ جو نیم ہے نائٹروجین مسترڈ یہ اس لئے اس کو ملی ہے کیونکہ یہ ایک کیمیکل ہوتا ہے ایک کیمیکل جو ویپنز ہوتے ہیں کیمیکلز ان کو وہ بنانے کیلئے یہ یوز کیا جاتا ہے اس کی ایک پنجنڈ سمیل ہوتی ہے بہت پنجنڈ اس کی سمیل ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کو مسترڈ کہا گیا ہے تو نائٹروجین کنٹیننگ یہ نائٹروجین کنٹیننگ ہوتے ہیں اس میں نائٹروجین ان کی فارمولے میں شامل ہوتا ہے اور ان کی پنجنڈ سمیل ہوتی ہے اس لئے ان کو نائٹروجین مسترڈ گیسز کہا جاتا تھا نائٹروجین مسترڈ ور اوبزورف تو انہیبیٹ سل گروت اسپیشلی آبون میرو شورٹلی آفٹر دیوار دیس کمپاؤنڈ ور انویسٹیگیٹڈ ان شون تو بی انہیبیٹ گروت آف کینسل سل اب اس ٹائم یہ چیز یوز کیا گیا یہ جو نائٹروجین مسترڈ ہے ورٹ وار ون میں یہ یوز کیا گیا تو یہ ایک پاورفل ایرٹیشن کاز کرتی ہے اسکن کو ڈیمیج کرتی ہے آئیز کو ڈیمیج کرتی ہے رسپائریٹری ٹریک کو ڈیمیج کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بڑی کے اندر ہائی کوالٹی میں ایبزورب ہو جاتی ہے اور ایبزورب ہونے کے بعد یہ کویکلی جا کے ایمیون سسٹم کو اور ایمیون سسٹم کے ساتھ ساتھ بون میرو کو سپریس کر دیتی ہے جب ایمیون سسٹم اور بون میرو سپریس ہو جاتے ہیں تو اس میں جو ہے بون میرو کی جب سپریشن ہو جاتی ہے تو مختلف قسم کے کینسر جو ہے وہ ایرائیز ہوتے ہیں تو یہاں پہ سوری سٹوڈنس مختلف قسم کے جو کینسر ہوتے ہیں وہ بھی اس کے تھوٹریٹ کیے جا سکتے ہیں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ کیا کیا گیا یہاں پہ دیکھا گیا کہ جن لوگوں کو ورڈ وار ون سے جو لوگ بچے تھے جن پہ یہ کیمیکل ڈالی گئی تھی لیکن وہ پھر بھی بچ گئے تھے تو ان میں گروت ان کی رک رہی تھی وہ ان کی آگے گروت نہیں ہو رہی تھی ان کے کچھ اس طرح حالات تھے کہ وہ بلکل جو ہے کمزور ہو گئے تھے ان کی گروت نہیں ہو رہی تھی تو ان پہ انویسٹیگیشن کی گئی اور جب ان پہ انویسٹیگیشن کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ گروت کو انہیبٹ کرتی ہے تو گروت کو جب انہیبٹ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیل کی جو سیل ڈیویجن ہوتی ہے اس کو انہیبٹ کرتی ہے تو اس لیے ان کو انٹی کینسرز ڈرگ بنائے گئے یہ جو نائٹروجن مسترد ہے ان سے ڈیرائیویٹیوز نکالے گئے جن کو ہم الکائلیٹنگ ایجنز کہتے ہیں یہ جتنے بھی الکائلیٹنگ ایجنز ہیں یہ نائٹروجن مسترد گیسز جو ہے ان کے ڈیرائیویٹیوز ہیں اور یہ سیل کے گروت کو انہیبٹ کرتی ہے اس لیے ہم ان کو انٹی نیو پلاسٹک یا انٹی کینسر ڈرگ کے طور پر یوز کرتے ہیں میکینزم آف ایکشن بتایا گیا ہے نائٹروجن مسترد انہیبٹ سیل ریپروڈکشن بائیویٹنگ ایرائیویٹیوز نیوکلیک ایسیڈ ڈین اے یہ کیا ہوتے ہیں جو نیوکلیک ایسیڈ ڈین اے ہیں اس کے ساتھ ایرائیویٹیوز بائینڈ بناتے ہیں جس کی وجہ سے سیل کی جو ریپروڈکشن ہے وہ انہیبٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ کیا ہوتا ہے ایک سپیسیفک ٹائپ آف کیمیکل بانڈ ہے جو کہ الکائیویٹیوز میں انوالف ہوتی ہے اس میں جو سپیشل بانڈنگ ہوتی ہے اب لکھا ہے کہ جب الکائیویٹیوز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو ڈین اے ہوتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ ریپلیکیٹ ہو اور جب وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ ریپلیکیٹ ہو تو آگے جو پروٹین کی سنتیسز ہے وہ رک جاتی ہے اور جو جتے بھی ایسینشل میٹابولائیڈز ہیں ان کی سنتیسز بھی رک جاتی ہے کنسیکوینٹلی سیل ریپروڈکشن is انہیبٹیڈ اسی طریقے سے جو سیل کی ریپروڈکشن ہے وہ انہیبٹ ہو جاتی ہے اور سیل جو ہے وہ آخرکار اس کی ڈیت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنی جو میٹابولیک فنکشن ہے اس کو میٹین نہیں کر پاتا کیونکہ وہاں پہ پروٹین کی سنتیسز اسینشل میٹابولائیڈز کی سنتیسز رک گئی ہے اسی وجہ سے آخر میں جا کے سیل کی ڈیت کاز ہوتی ہے الکائلیٹنگ ایجنٹس کی کلاسفیکشن ہے کہ اس میں کون کون سے اس کے ممبر ہے سائیکلو فاسفیمائیڈ ہے بوسلفان ہے کارمستین ہے جسے ہم بی سی این یو یہ ایک برینڈ نیم ہے اس کا جو کہ بی سی این یو کے نام سے ملتی ہے اور لو مستین ہے یہ سی سی این یو کے نام سے ملتی ہے ملفلان ہے اور ٹیو ٹیپا ہے یہ اس کے گروپ ممبرز ہیں اب جو فرسٹ ون ہے الکائلیٹنگ ایجنٹ کا سائیکلو فاسفیمائیڈ یہ ایک پرو ڈرگ این ایکٹیویٹڈ بائی پی فور فیفٹی انزائم ایکٹیو فارم فاسفوریمائیڈ مسترڈ کیا ہوتا ہے جب یہ اس کو انمنسٹر کیا جاتا ہے بوڑی کے اندر تو یہ ایک پرو ڈرگ فارم میں ہوتی ہے یعنی انیشیلی یہ ایکٹیو فارم کرنے کے وقت یہ جو جو ڈرگ ان ایکٹیو فارم میں ہوتے ہیں ان کو ہم پرو ڈرگ کہتے ہیں تو یہ بھی اسٹرٹ میں پرو ڈرگ فارم میں ہوتے ہیں جب یہ بوڑی کے اندر انزائم کیے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو پی فور فیفٹی انزائم ہے لیور کے اندر وہ اس کو ایکٹیو فارم میں کنورٹ کر دیتی ہے اور اس کا ایکٹیو فارم کیا ہے فاسفوریمائیڈ مسترڈ ہے اب یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایکٹیو فارم میں آ جاتی ہے تو یہ جو نیوکلو فیلک گروپ ہوتی ہے ڈی این اے میں اس کو جو ہے الکائلیٹ کرتی ہے اس کے ساتھ الکائلیشن کرتی ہے خاص کر کے جو جو نیوکلو سائٹ نمبر نائن سیون ہے وہ اس پوزیشن میں جو گوانین ہے اس کے ساتھ الکائلیشن یہ کاس کر دیتی ہے تو ایم سی کیوز بن سکتی ہے کہ جو فاسفوریمائیڈ مسترڈ ایکٹیو فارم آف سائیکلو فاسفیمائیڈ ہے وہ کون سے بیس پیر کے ساتھ الکائلیشن کاس کرتی ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ گوانین کے ساتھ کرتی ہے اب یہاں پہ جو نیوکلو فیلک گروپ کا بتایا ہے نیوکلو فیلک گروپ کیا ہوتی ہے یہ وہ گروپس ہوتے ہیں جو کہ الیکٹران ریچ ایٹمز ہوتے ہیں وہ اس ایبل ہوتے ہیں کہ پیر آف الیکٹران کو وہ ڈونیٹ کر سکے اور نیو کوولین بانڈ بنا سکے تو ایسے گروپس کو ہم نیوکلو فیلک گروپس بولتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے کروس لنکنگ ہوتی ہے بیسز کی بیسز جو کہ نارملی پیرلل لنکنگ ہوتے ہیں تو اب ان کی کروس لنکنگ ہوتی ہے اور اب نارمل بیس پیر جو ہے وہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ڈی ای نی کی جو سٹرینڈ ہے وہ بریک اپ اس کی ہو جاتی ہے بریکیج ہو جاتی ہے اب انڈیکیشنز ہے اس کے ایٹ اس یوزد ان ٹریٹمنٹ آف کرونک لیمفوسائٹک لیوکیمیا یہ کس چیز کے لیے جو کرونک لیمفوسائٹک لیوکیمیا ہوتا ہے لیمفیٹک سسٹم کا اس کو بھی ٹریٹ کرتی ہے نان ہوچکن لیمفوماس کو ٹریٹ کرتی ہے نان ہوچکن لیمفوماس سٹورنز یہ ہم ایچ ان میں پڑھنے والے ہیں ہیمیٹولوجیگل لیس آرڈر میں وہاں پہ آپ لوگوں کو یہ ایکسپلین ہوگی اس کے سارے جو جتے بھی اسے ریلیٹی چیزیں ہیں آپ کو معلوم ہوگی لیکن ابھی اتنا یاد رکھے کہ یہ بھی ایک لیمفیٹک سسٹم کی کینسر ہے بریسٹ اور اوویرین کینسر جو بریسٹ کینسر ہوتے ہیں اور اوویرین کینسر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے بھی جتے بھی کینسر ہوتے ہیں ان کے لیے یوز کی جا سکتی ہے یہ ایک یہ بات بھی ان کے لیے یاد رکھے کہ یہ جو سائیکلو فاسفیمائٹ ہے یہ ایک پورٹنٹ ایمیونو سپریسن بھی ہے اسی لیے جو آٹو ایمیون ڈیزیزز ہوتے ہیں ریہمیٹوائٹ ڈیسورڈرز ہو گئے یا کوئی آٹو ایمیون نیفرائٹیس ہے تو اس کے لیے بھی یہ دیا جا سکتا ہے اس کو بھی یہ ٹریٹ کر سکتی ہے ایڈورس ایفیکٹ اگر اس کے ہم دیکھیں تو الوپیسیا ہے الوپیسیا نوزیا وومیٹنگ مائلو سپریشن یہ تو جتنے بھی انٹی کینسل رگز ہوتے ہیں ان کے سب کے ساتھ ہوتے ہیں کامن ہوتے ہیں تو یہ جو کامن چیزیں ہوتی ہیں یہ ایمسیکیوز میں نہیں دیے جاتے ہیں جیسا کہ الوپیسیا اب سارے جت سے بھی انٹی کینسل رگز سب کے ساتھ الوپیسیا ہوتا ہے تو یہ کبھی بھی ایمسیکیوز میں نہیں پوچھا جائے گا کہ الوپیسیا کون سل رگز کے ساتھ ہوتا ہے ہاں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ہیموریجکس ہسٹائیٹس کون سے ڈرک کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ سائیکلوفاسفیمائٹ کے ساتھ ہوتا ہو کیونکہ یہ ان کا ایک یونیک ان کی ایک ایڈورس ایفیکٹ ہوتی ہے کہ جب بھی سائیکلوفاسفیمائٹ یوز کیا جاتا ہے تو سمٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ ہیموریجکس ہسٹائیٹس ہوتی ہے ہیموریجکس ہسٹائیٹس کیا ہے سٹوڈنس اس میں جو بلیڈر ہوتا ہے جو یورینری بلیڈر ہوتا ہے اس کی فائبروسیس ہو جاتی ہے فائبروسیس یعنی وہاں پہ اسکار بن جاتے ہیں وہ لیئر جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے سرن آن سٹ آف ہیمیچوریا ہو جاتا ہے بیوئنگ کے ساتھ سرن لی بلیڈ آنائسٹورٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلیڈر پین بھی ہوتی ہے اور ایرٹیٹیو بلیڈر سیمٹمز ہوتے ہیں یعنی بہت ایرٹیشن کرنے والی ایک کنڈیشن ہوتی ہے کرمستین لومستین اب یہ لومستین اور کرمستین یہ کیا ہے لکھا ہے کرمستین اور لومستین are close related nitrous ureases nitrous ureases are highly lipophilic and reach cerebrospinal fluid concentration date about 30% of plasma concentration اب یہ الکیلیٹنگ ایجنٹ جو نائٹروز نائٹریس 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 سوریases ہیں سٹوڈنز تو ان کے ساتھ یہ جو کرمستین اور لومستین ہے یہ closely نائٹریس سوریases جو ہے ان کے ساتھ یہ related ہوتی ہے اب یہ جو نائٹریس سوریases جو ہے یہ کیا ہے یہ highly lipophilic anti cancer drugs ہوتے ہیں الکیلیٹنگ ایجنٹ کے ممبر ہے highly lipophilic ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ جو cerebrospinal fluid ہوتا ہے اس میں بھی یہ پہنچ جاتے ہیں blood brain barrier کو cross کر لیتے ہیں اور وہاں پہنچ جاتے ہیں ان کی جتنی بھی concentration جو ہے پلازما میں ہوتی ہے اس میں سے 30% جو ہے وہ cerebrospinal fluid جو CSF ہے اس میں پہنچ جاتی ہے اب یہ بھی mcqs بن سکتی ہے کہ نائٹریس یوریاسس جو ہے ان کا کتنا % جو ہے CSF میں جا سکتا ہے تو آپ کو پتہ ہونا ہے کہ یہ 30% ہے اس کی mechanism of action کیا ہے نائٹریس یوریاسس ایکزرڈ سائٹو ٹوکزک ایفیکٹ بائی ان الکائیلیشن that inhibit replication and eventually RNA and protein synthesis یہ اپنا جو سائٹو ٹوکزک ایفیکٹ ہے وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ بھی الکائیلیشن کرتے ہیں اس طرح کی الکائیلیشن کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو replication ہوتی ہے جو RNA کی synthesis اور protein کی synthesis ہوتی ہے یہ سب کچھ رک جاتے ہیں یہ سب کچھ inhibit ہو جاتے ہیں indication اگر دیکھیں تو یہ کیونکہ central nervous system میں excellently penetrate کر جاتا ہے تو carmestine and lumestine have been used to treat brain tumor تو یہ carmestine اور lumestine جو ہے یہ brain tumor کو treat کرنے کے لئے use ہوتی ہے کیونکہ یہ BBB کو cross کر کے CSF تک پہنچ جاتے ہیں اب فنائل الینین نائٹروجن مسترد اب ان میں سے جو فنائل الینین نائٹروجن مسترد ہے اس کا ممبر ہے ملفلان ملفلان کیا ہے سٹوڈنز یہ ایک الکائیلیٹنگ ایجنٹ ہوتی ہے ان کی اس کی ایک ممبر ہے which is a phenyl الینین derivative of nitrogen mustard اب یہ جو nitrogen mustard ہے اس کے فارمولے میں جو فنائل الینین ہیں وہ بھی شامل ہے فنائل الینین کی derivative of ملفلان ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا کہ یہ جتنے بھی الکائیلیٹنگ ایجنٹ ہے یہ جو نائٹروجن مسترد ہوتے ہیں ان کے derivative use ہے اب ان میں سے بھی کچھ ایسی جو نائٹروجن مسترد ہے اس میں سے کچھ ایسے گروپز ہوتے ہیں جیسے کہ بھی یہاں پہ فنائل الینین ہے تو یہ فنائل الینینین کے derivative use کا ممبر جو ہے وہ ملفلان ہے یہ ملفلان جو ہے یہ اورلی دیا جاتا ہے لیکن اس کے جو پلاسما کنسٹریشن ہے وہ پیشنٹو پیشنٹ ہوتی ہے کیونکہ جن پیشنٹ جن پیشنٹ میں ان کی جو انٹیکٹ ان کی لیئرز ہوتے ہیں انٹسٹین کے تو ان میں ابزابشن بھی صحیح طریقے سے ہوتی ہے بعض ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کا جی آئی ٹریک جو ہے اس میں مسئلہ ہوتا ہے کوئی انفلمیشن وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کی ابزابشن جو ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہے اور ان کی کنسٹریشن پلازما میں لو ہو جاتی ہے ملفیلون اس پرائیمریلی یوز ٹو ٹریٹ ملٹیپل مائلیوما پلازما سل مائلیوما بریسٹ کینسر اور اوویڈیم کینسر یہ جو سٹوڈنٹس یہ جو ملفیلون ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ پرائیمریلی بنیادی طور پر یہ جو ملٹیپل مائلیوما ہے ملٹیپل مائلیوما کیا ہے یہ ایک بلٹ کینسر ہوتا ہے جو پلازما سل جن کی وجہ سے پلازما سل آگے جا کے بی لمفوسائر بنا دیتے ہیں تو ان سے پھر کیا ہوتا ہے انٹیبوڈیز پروڈیوز ہوتی ہے تو ان میں جب کینسر آ جاتا ہے پلازما سل میں تو اس کو ملٹیپل مائلیوما یا پلازما سل مائلیوما کہتے ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے یوز کی جاتی ہے بریسٹ کینسر کو اور اوویڈین کینسر کو اچھا سل اب ہے الکائل سلفونیر یہ یہاں پہ جس طریقے سے یہ فینائل الینین تھی یہ بھی نائٹروجن مسترد کے فارمولے میں ایک گروپ تھی اب یہاں پہ جو الکائل سلفونیر سے وہ بھی نائٹروجن مسترد کے گروپ کا ایک فارمولا ہے جس کا بسلفان اب بسلفان کیا ہے یہ بھی ایک الکائل ایجنڈ ہے اور اس کی جو انڈیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ بسلفان کو ایڈمنیسٹر کیا جاتا ہے اور ایلی ایڈمنیسٹر کیا جاتا ہے تاکہ جو گرینولوسائٹک لیوکیمیا ہوتی ہے یہ ڈیوکیمیا ہوتی ہے گرینیولوسائٹ جس میں گرینیولز پریزنٹ ہوتے ہیں تو ان میں جو کینسر ہوتا ہے کرونک کینسر ان میں ہوتا ہے اس کو ٹریٹ کرنے کے لئے یوز کی جاتی ہے اب جو ایجڈ پیشنٹ ہوتے ہیں ان میں جب بسلفان ایڈمنیسٹر کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے کبھی کبھات پلمونری فیبروسیس ہو جاتی ہے پلمونری فیبروسیس کا مطلب یہ ہے کہ لنگس میں سکار فارمیشن ہو جاتی ہے جسے ہم بسلفان لنگس کہتے ہیں یہ دوسرے الکیلیٹنگ ایجنٹ کی طرح یہ بھی ایسے ایجنٹ ہیں جو کہ لیوکو موجینک ہے یعنی یہ کیا کرتے ہیں میوٹیشن کرتے ہیں میوٹیشن کے تھرہ یہ لیوکیمیا کاس کرتے ہے اب اس کی ایڈورس ایفیکٹ کو بسلفان کیا کرتا ہے ایڈورس ایفیکٹ جو ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے کیونکہ یہ مائلو سپریشن کرتا ہے مائلو سپریشن جب ہو گئی تو اس سے ریلیٹڈ جو ہے اس سے ریلیٹڈ یہ ایڈورس ایفیکٹ پروڈیوز کرے گا اس میں نوزیا وومیٹنگ کبھی کبار ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے جب اس کو ہائی ڈوز میں دیا جاتا ہے تو یہ کبھی کبار ہو سکتا ہے کہ پیٹل پلمون ری فائبر ہو جائے اور اسے ہم کیا لاسٹ اس کا جو میمبر ہے وہ تھیوٹیپا ہے تھیوٹیپا اس کنورٹیڈ ریپیٹلی بائی لیور ٹو ایکٹیو میٹابولائیڈ ٹرائی ایتھائی لین فاسفوری مائیڈ یہ کیا ہوتا اس جو تھیوٹیپا ہے یہ بھی پرو ڈرگ ہے یہ جب بوڈی کے اندر چلی جاتی ہے تو لیور اس کو ایکٹیو فارم میں کنورٹ کرتا ہے اس کا ایکٹیو فارم جو ہے وہ ٹرائی ایتھائی لین فاسفوری مائیڈ ہے یہ صرف بلیڈر کینسر کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے مائیکرو ٹیوبیول انہیبیٹرز اچھے ایسے بھی ڈرگز جو مائیکرو ٹیوبیول کو انہیبیٹ کرتی ہے اب مائیکرو ٹیوبیول کی کو انہیبیٹ کرتی ہے تو یہ جو مائیٹوسیس جو فیز ہے پرو فیز ہے اس میں جو سپنڈل فرمیشن ہوتی تھی اس سپنڈل فرمیشن کو یہ انہیبیٹ کریں گے اب مائیٹوٹک سپنڈل ایسے پارٹ آف لارج انٹراسیللل سکیلٹن سائٹو سکی لٹن یہ جو مائیٹوٹک سپنڈل ہوتے ہیں یہ حصہ ہوتے ہیں پارٹ ہوتے ہیں آف 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 ان کا کام ہوتا ہے یہ جو جتنے بھی سٹرکچر سے سائٹو آف آف تمام آخ سیل میں ان کی موومنٹ جو ہے اس کے لئے اسنشل ہوتے ہیں یہ سائٹو اسکل ٹینجت نے بھی ہوتے ہیں تو یہ جو مائیٹوٹک سپنڈل ہوتے ہیں جسے ہم سپنڈل فائبرز کہتے ہیں وہ بھی انہی کا ان کا حصہ ہوتے ہیں مائیٹوٹک سپنڈل کنزسٹ آف کرومیٹین پلس ای سسٹم آف مایکرو ٹیوبیول کمپوسٹ آف پروٹین ٹیوبولین یہ جو مائیٹوٹک سپنڈل ہوتے ہیں ان میں کرومیٹین ہوتا ہے کرومیٹین کے ساتھ ساتھ اس میں مایکرو ٹیوبیولز ہوتے ہیں جو کہ جو ٹیوبولین نام کا پروٹین ہے وہ اس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں مائیٹوٹک سپنڈل اسپنڈل اسنشل فائر ایکویل پارٹیشننگ آف دی این اے انٹو ٹو ڈارٹر سل دیٹھ آر فارنڈ وین ایوکیوٹک سل ڈیوائیڈز اب جو مائیٹوٹک سپنڈل ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ان کی یہ ہوتی ہے وہ اسنشل ہوتے ہیں کہ جو دی اے کی پارٹیشننگ اب ہوگی دی اے کی جو breakage ہے وہ ہوگی دی اے کی جو czyli ہے یعنی دی اے کی جو division ہے وہ ہوگی اس کی replication ہوگی تو جو ٹو ڈارٹر سل ہے ان میں کیا ہوگی ایکویلی ان میں تقسیم ہوگی جو ٹو ڈارٹر سل بنیں گے تو نیوکلس ان میں ایکویلی تقسیم ہو تو یہ ان کا فنکشن ہوتا ہے میٹوٹک سپنڈلز کا سیوریل پلانٹ ڈرائیویٹیو سبسٹانسز یوز از انٹی کینسر درگ ڈسرپ دے پروسیس بائی ایفیکٹن دے ایکویلیبرم بیٹوین دے پولیمرائز اور دی پولیمرائز فرم آخ مائکرو ٹیوبیول دیئر بائی کازنگ سائٹو ٹوکزیسیٹی مختلف قسم کے پلانٹ سے ڈرائیویٹ ہونے والے سبسٹانسز موجود ہے جو کہ ایز انٹی کینسر ڈرگ یوز ہوتے ہیں اور یہ ڈرگ کیا کرتے ہیں جو کینسر کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ڈسرپٹ کرتے ہیں کس طرح کیسے ڈسرپٹ کرتے ہیں یہ چاکے جو پولیمرائزیشن اور ڈی پولیمرائزیشن ہوتی ہے مائکرو ٹیوبیولز کی سلڈیویشن کے دوران کیا ہوتا ہے پہلے یہ جو مائکرو ٹیوبیولز ہیں ان کی پولیمرائزیشن ہوتی ہے یہ پولیمرز بناتے ہیں اس کے بعد وہ جو ہے پولیمرائز جو اس کی شکل ہوتی ہے وہ پھر دوبارہ ڈیپ پولیمرائز ہوتی ہے اب یہ جو مختلف قسم کے مایکرو ٹیوبیول انہیبیٹرز ہیں یہ پلانٹس پروڈکٹ ہوتے ہیں اور یہ جا کے مایکرو ٹیوبیولز کی جو پولیمرائزیشن اور ڈیپ پولیمرائزیشن ہوتی ہے اس کے درمیان جو بیلنس ہوتا ہے اس کو ایفیکٹ کر لیتے ہیں اس کو خراب کر دیتے ہیں جس کے وجہ سے اس سیل کے لیے یہ ٹاکزک ہوتے ہیں اور وہ سیل ریویجن جو ہے اس کا پروسس رکھ جاتا ہے اب مایکرو ٹیوبیول انہیبیٹرز میں ٹیوبولین بائنڈنگ ایجنٹس ہیں ٹیوبولین بائنڈنگ ایجنٹ ٹیوبولین وہ پروٹین ہے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ جو ٹیوبولین پروٹین ہے یہ جتنے بھی مایکرو ٹیوبیولز ہیں اس ٹیوبولین پروٹین سے بنے ہوتے ہیں اب اگر کوئی ایسے ایجنٹ آ جائے جو کہ آکے ٹیوبولین کے ساتھ بائنڈ بنا لے تو پھر کیا ہوگا یہ جو فرمیشن ہے مایکرو ٹیوبیولز کی یہ رک جائے گی وینکا الکلویڈ دی سیلولر میکینزم آف ایکشن آف وینکا الکلویڈ ایز ای پریونشن آف مایکرو ٹیوبیول اسیملی اب سٹورنٹس الکلویڈ کا میں نے آپ لوگوں کو پچھلے بھی فرمیکالوجی کے کسی لیکچر میں بتایا تھا کہ الکلویڈ وہ تمام ڈرگز ہوتی ہے جو کہ پلانٹ اوریجن سے ایکسٹرکٹ کیا جائے کسی بھی ڈرگ کو ہم پلانٹ اوریجن سے ایکسٹرکٹ کر کے ایز ایڈرگ اسے یوز کرتے ہیں تو ان کو الکلویڈ کہتے ہیں تو یہ جو وینکا الکلویڈ ہیں ان کا میکینزم آف ایکشن یہ ہوتا ہے کہ یہ مایکرو ٹیوبیول کی جو اسیملی بنتی ہے اس اسیملی کو بننے نہیں دیتے یہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو لیٹ جی ٹو فیس ہوتا ہے وہاں پہ ان کی اسیملی ہوتی ہے مایکرو ٹیوبیول کی تو یہ وہاں جا کے جو لیٹ جی ٹو فیس ہے وہاں پہ سیل کو اریسٹ کر دیتے ہیں یعنی اسی جگہ پہ اس کو روک دیتے ہیں آگے کے جو فیسز ہیں اس پہ وہ سیل جا ہی نہیں سکتا جب یہاں پہ اس کے مایکرو ٹیوبیول کی اسیملی نہ بنے یہ کس طرح کیسے کرتے ہیں جو مائٹوٹک فیلمنز بنتے ہیں ان کو بننے نہیں دیتے جو کہ چاہیے ہوتے ہیں نیوکلئر اور سیل ڈیویجن کے لیے اب مائٹوٹک فیلمنٹ نہیں ہے تو نیوکلئر ڈیویجن اور سیل ڈیویجن نہیں ہو سکتی وین بلاسٹین وین کرسٹین وین ڈیسین انڈ وین اورل بین آر آل الکلوئیڈ ڈیرائیڈ فرام دے پیری وینکل پلانٹ وینکا روزیا اسٹوڈنز یہ جتے جو ڈرگز ہیں جو کہ ٹیوبولین بائنڈنگ ایجنٹس ہیں ان میں وین بلاسٹین شامل ہے وین کرسٹین شامل ہے وین ڈیسین شامل ہے اور وین اورل بین شامل ہے یہ تمام الکلوئیڈز ہے جو کہ پیری وینکل پلانٹ ہے اس سے ایکسٹرکٹ کیے جاتے ہیں جس کا جو پیری وینکل پلانٹ کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ وین کا روزیا ہے اب اس کی میکینزم آفیکشن یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھائی گئی ہے اسٹوڈنز یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نورمل ایک میٹوسز ہے نورمل میٹوسز میں کیا ہو رہا ہے یہ میٹا فیز ہے میٹا فیز میں یہ جو کرومسومز اپنے آپ کو سیل کی جو اکوائٹر ہے اس میں ایرنج کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سپنڈل فائبر بنے ہیں اور اس سے آگے اس میں کیا ہوتا ہے اس کو یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے کہ یہاں پہ اسیملی بنتی ہے اب جب اسیملی یہاں پہ بن جاتی ہے تو یہاں پہ کیا کیا ٹیوبیلین نے کیا کیا ٹیوبیلین مولیکیول اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو مائٹوٹک سپنڈل ہے ان کے ساتھ جا کے اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں جب ان کے ساتھ اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تو یہ جو اینافیس کی فرمیشن ہے یہ پھر رک جاتی ہے یہاں پہ دیکھ لیں آپ سٹوڈنس کی جو نورمل مائٹوزس ہے اس میں میٹافیس ہے میٹافیس پلیٹ میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ میٹافیس پلیٹ جو ہے یہاں پہ کروموسومز کی ایریجمنٹ اس کے بعد اسیملی بن گئی اس کے بعد یہ انافیس ہے کہ انافیس میں یہ جو میٹافیس ہے یہ کنورٹ ہو گئی انافیس میں اب اس کے برعکس یہاں پہ میٹافیس میں دیکھ لیں کہ یہاں پہ میٹافیس میں ایریجمنٹ ہو رہی تھی لیکن ٹیوبیلین کو جب انزرٹ کیا گیا ہے یہاں پہ یہ جو ٹیوبیلین جب انزرٹ کی گئی تو اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو اسیملی ہے وہ نہیں بن پاتی یہ دیکھیں سٹوڈنٹس کے یہاں پہ پولیمرائزیشن نہیں ہوئی ہے یہ سارے جو چیزیں یہاں پہ ہے یہ بس ایک سنگل فارم میں یہاں پہ موجود ہے ان کی پولیمرائزیشن جو کہ نارمل سل ڈیویجنگ کے لیے اس طریقے سے ہونی تھی وہ نہیں ہوئی یہ یہاں پہ رک جاتی ہے جب یہ یہاں پہ اس طریقے سے پولیمرز نہیں بنتے یہ جو یہاں پہ جو پولیمرز بنے ہیں اس طریقے سے جب یہ پولیمرز نہیں بنتے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے پولیمر بننے کا تو یہاں پہ اس طریقے سے نہیں بنتے تو آگے کا جو انفیز ہے وہ رک جاتا ہے اور سل جو ہے یہاں پہ سل کی ڈیت ہو جاتی ہے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو دسلوشن ہوتی ہے اب یہ مائٹوٹک سپنڈل جو ہے یہ نہیں بنے کیونکہ دسلوشن ہو گئی اور سل جو ہے وہ ڈیت ہو گیا اور انفیز جو ہے وہ انفیز سٹارٹ ہی نہیں ہو پایا تو یہ سٹورنٹس جو وینکا الکلوئیڈز ہیں ان کی میکنزم آف ایکشن ہیں ان کی انڈیکیشنز کیا ہے وین بلاسٹین is used in combination with بلیومائسین and سس پلاسٹین فارمیٹاسٹیٹک ٹیسٹیکولر ٹیومرز جو وین بلاسٹین ہے وہ بلیومائسین کے ساتھ کمبینیشن میں یوز کی جاتی ہے کبھی کبھر یہ بلیومائسین کی جگہ سسپلیٹین کے ساتھ کمبینیشن میں یوز کی جاتی ہے جو جتنے بھی میٹاسٹیٹک یعنی جو اسپریڈ ہونے والے ٹیسٹیکولر ٹیومرز ہیں ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے یہ یوز کی جاتی ہے وینکرسٹین is used in combination with پرٹنسون to induce remission in childhood leukemia سٹوڈنس یہ جو وینکرسٹین ہے یہ پرٹنسون کے ساتھ use ہوتا ہے پرٹنسون کیا ہے یہ ایک اسٹرائیڈ ڈرگ ہے کارٹیکو اسٹرائیڈ ہے تو اس کے ساتھ جب یہ use کی جاتی ہے تو وہ helpful ہوتا ہے کہ جو چائلڈ ہوت میں leukemia ہوتی ہے اس کی ایک بار ٹریٹمنٹ کی جائے تو اس کے remission کے چانسز ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس پیشن کو ہو تو یہ اس کی جو remission ہے اس کو روک دیتے ہیں جب اسٹرائیڈ اور یہ وینکرسٹین مل جاتے ہیں تو اس کے remission کو روک دیتے ہیں وینوریل بین is used to treat non small cell lung cancer and breast cancer اب سٹوڈنس یہ جو وینوریل بین ہیں یہ جو non small cell lung cancer ہوتا ہے اور breast cancer ہوتا ہے ان کو treat کرنے کے لئے use کی جاتی ہے اب آپ لوگوں کی question ہوگی کہ یہ non small cell lung cancer کیا ہے تو اسٹوڈنس lung cancer جو ہوتے ہیں وہ ایک تو small cell lung cancer ہوتا ہے یا small cell lung carcinoma ہم کہتے ہیں اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں non small cell lung cancer یا lung carcinoma تو جن لوگوں میں small cell cancer ہوتا ہے اسٹوڈنس جو small cell lung cancer ہوتا ہے تو یہ ایسی cancer ہوتی ہے کہ جس میں اگر مایکروسکروپ کے through ہم اس کے cells کو دیکھ لیں lungs کے cells کو دیکھ لیں تو وہاں پہ under مایکروسکروپ وہ round اور چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں جب یہاں پہ جو cancer cells ہیں وہ round اور چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں تو اس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے small cell lung carcinoma اور جب مایکروسکروپ کے through lung cancer کو دیکھا جاتا ہے تو کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو cancer کے cells ہیں وہ size میں بڑے بڑے لارج دکھائی دیتے ہیں تو جب وہ بڑے بڑے لارج دکھائی دیتے ہیں تب ہم نے اس کو نام دیا ہوا ہے non small سے lung carcinoma اب ان کی adverse drug reaction ہے تو یہ severe neurotoxicity cast کرتے ہیں neurotoxicity جس کی وجہ سے جب neurotoxicity ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پریستیزیاس ہوتی ہے پریستیزیاس میں اس کے یہ جو legs ہوتے ہیں اور hands ہوتے ہیں ان میں numbness ہوتی ہے tingling سا محسوس ہوتا ہے loss of reflexes reflexes reflex action جو ہے ان کی loss ہو جاتی ہے foot drop foot drop students foot drop یہ سے کہتے ہیں کہ اب جب ہم normal ہیں تو ہم اپنے foot کو elevate کر سکتے ہیں اپنے foot کو اس طریقے سے ہم elevate کر سکتے ہیں لیکن یہ ایسی condition ہوتی ہے کہ اس میں ہم کوشش بھی کریں تو foot elevate نہیں ہوتی وہ drop ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں foot drop جو کہ جب جو nerves جو ہوتے ہیں وہ message through کرنا بند کر دیتے ہیں جو نیچے کے ہمارے extremities ہوتے ہیں ان کو تو اسی وجہ سے foot drop ہو جاتا ہے ایٹیکزیا ہو جاتا ہے ایٹیکزیا ایک uncontrolled اور uncoordinated ایک جو اپنورمل مومنٹ ہوتا ہے اس کو ہم ایٹیکزیا کہتے ہیں اچھا students اب ہے اس میں کیا ہوتا 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 تھا کہ ان کی مائیکرو جو مائٹو جو spindles ہوتے تھے ان کی assembly ہو جاتی تھی اب پہلے ان کی assembly ہونی ہے اور پھر بعد میں اس کی dis assembly ہونی ہے آگے جا کے جب اس کی dis assembly ہو جاتی ہے یہ تو metafase تھی metafase میں اس کی assembly ہوتی تھی اب آگے جا کے جو fases enafase سے آگے جا کے ان کی dis assembly ہونا ضروری ہے سلڈیویجن کے لئے تو اب وہ جو drugs تھے جو ہم نے یہاں پہ جو جتنے وینکا الکیلوئرز پڑھے وہ ان کی assembly کو جو ہے روکتے تھے assembly بننے نہیں دیتے تھے اب یہ جو drug ہے یہ جو drug ہے پیکلی ٹیکزل ہے اور دوسی ٹیکزل ہے یہ کیا کرتے ہے یہ جتنے بھی dis assembly ہونے نہیں دیتے کیونکہ dis assembly ہو کے اس کو tubulin monomers بننا ہے تو یہ tubulin monomers بننے نہیں دیتے کس طریقے سے بوت drug are active in M phase یہ جو two drugs ہیں یہ دونوں M phase کے اندر active ہوتے ہیں جو سل سائیکل کا M phase ہوتا ہے وہ ہم پہ جو mitotic phase ہے but unlike the vinca alcaloid they promote polymerization and stabilization of the polymer rather than dis assembly اب vinca alcaloid کے unlike یعنی وہ polymerization ہونے نہیں دیتے تھے polymerization کو روکتے تھے اب یہ کیا کرتے ہے یہ polymerization کو promote کرتے ہے اور اس کو stable کرتے ہے اور اس کو stable کر کے اس کو دوبارہ سے اس کی جو dis assembly ہونا ضروری ہے اس کو dis assembly ہونے نہیں دیتے اتنا زیادہ ان کو stable جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مائکرو ٹیوبیول کے اکمولیشن ہو جاتی ہے اور جو مائکرو ٹیوبیول ہو گئے تو وہ پھر فنکشن نہیں کر پائیں گے اور کروموسوم ڈیسیگریگیشن 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 ہوتی ہے ڈیسیگریگیشن اس طرح ہوتی سٹوڈنس کے سل کو ڈیوائیٹ ہونا ہے تو جب یہ اسٹیبل ہو جائیں گی اس طرح کیسے تو پھر کروموسوم کی ڈیسیگریگیشن ہے وہ نہیں ہوگی جس کی وجہ سے سل کی ڈیسیگریگیشن ہو جاتی ہے تیرابیٹک یوزیز کی کیا ہے ڈوسی ٹیکزیل اور پیکلی ٹیکزیل ہے جو جتنے بھی سولیڈ کینسر ہے جن میں یہ میٹاسٹیٹک یعنی سپریڈ ہونے والے اوویریین کینسر ہے بریسٹ کینسر ہے لنگ سے اور ہیڈ اور نک کینسر سے ان سب کے لیے یہ یوز کی جاتے ہیں اور ان کی ایڈورز ڈرک رییکشن جو ہے ان میں نیوٹروپینیا کیونکہ یہ مائلو سپریشن کاس کر دیتے ہے جس کی وجہ سے نیوٹروپینیا ہوتا ہے اور پیریفرل نیوروپیتی کاس کرتے ہے یہ پیریفرل جو نرو ہے ان کی جو نورمیل فنکشن ہوتی ہے وہ ڈسرپٹ ہو جاتی ہے اچھا سٹرنز یہاں پہ پہ پیکلی ٹیکزل کی آپ لوگوں کو میکنزم آف ایکشن جو ہے وہ شو کی گئی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہے کہ یہ ایک نورمل میٹوزز ہو رہی ہے میٹا فیس کے اندر کیا ہوتا تھا کہ میٹا فیس کے اندر یہ کروموسوم اپنے آپ کو سینٹر میں ارینج کرتی تھی یہاں پہ ٹیوبولین مولیکیول جو ہے وہ میٹوٹک سپنڈل بنانے کے لیے ایک سپنڈل ڈیزولف آفٹر انہ فیس جب انہ فیس کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آفٹر انہ فیس اب یہ سپنڈل جو ہے ان کو ڈیزولف ہونا پڑتا ہے ایلوونگ دی سیل جو ڈیوائیڈ کیونکہ سیل کو ڈیوائیڈ ہونا ہے تو سپنڈل کو پہلے ختم ہونا ہے اب سپنڈل کو ختم ہونے کے لئے کیا کرنا پڑتا ہے یہ جو یہاں پہ اسیمبلی ان کی بنی ہے اس کی ڈیس اسیمبلی ہونی پڑتی ہے اس کو دوبارہ سے کھلنا پڑتا ہے مونومیرز میں تو اب کیا ہوتا ہے جو پیکلیٹ ایکزل جو ہے اس کو اگر ایڈمنسٹر کیا جائے تو اس کا میکنزم آف ایکشن یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ اس کی جو دس اسیمبلی ہونی تھ تو جو 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 دس ہوتے وہ کیا ہو جاتے وہ اس پولرائز نہیں ہوتے تو جب وہ دی پولرائز نہیں ہوتے تو آگے جو انفیز کا پروسس ہے وہ کنٹینیو نہیں ہوتا سیل ریمین فروزن ان دی میٹا فیز سیل جو ہے وہ ایک فروزن شکل میں میٹا فیز میں ہی رہ جاتا ہے انفیز آگے کنٹینیو نہیں ہوتا تو سٹوڈنٹس اب آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ یہ جو ٹیوبولین بائنڈی ایجنٹس ہیں ان میں وین کا الکلوئیڈ اور یہ پیکلی ٹیکزل اور جو دوسرا ڈوکزی ٹیکزل تھا یہ سب کیا کرتے ہیں یہ سب میٹا فیز ہی تک اس کو محدود رکھتے ہیں جو پروسس ہو رہی ہے اس کو میٹا فیز تک محدود کرتے ہیں اس کو آگے انفیز میں جانے نہیں دیتے لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ جو وین کا الکلوئیڈز ہے وہ مائیکرو ٹیوبیولز کی پولیمرائزیشن ہونے ان نہیں دیتے ان کو پولیمرز بننے نہیں دیتے اور جو پیکلی ٹیکزل اور یہ اس کا جو دوسرا ممبر ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ اس کی جو جو پولیمرائزیشن ہے اس کو انہینس کرتے ہیں اتنا اس کو اسٹیبل کرتے ہیں کہ دوبارہ اس کی جو ڈی پولیمرائزیشن تھی وہ نہیں ہوتی اور دونوں طریقوں سے میٹا فیز ہی تک یہ پروسس محدود رہتا ہے انہ فیز کانچنیو نہیں ہو پاتا اچھا سٹوڈنٹس تو اس ویڈیو لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے اس سے آگے اس کا جو لاسٹ پرٹ ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں کمپلیٹ کریں گے جس میں ہم ہارمونز پڑھیں گے یہاں تک اگر آپ لوگوں کا کوئی کسٹین ہے کسی سلائٹ میں سمجھ نہیں آئی تو سلائٹ نمبر یا اپنا کسٹین جو ہے وہ کمیر سیکشن میں ڈال لیں میں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں وہ سلائٹ ریپیٹ کروں گے اور آپ لوگوں کے کسٹین کا انسر کروں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ